اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور ان دس دنوں کے اندر وہ دن رکھا کہ جو سال کے تمام دنوں سے سب سے زیادہ افضل ہے اور وہ عرفے کا دن ہے نوز الحجہ جس دن اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا فرمائی عرفے کا دن سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے جو امت مسلمہ کو عطا فرمائی وہ عرفے کے دن ہی عطا فرمائی سب سے بڑی نعمت جو امت مسلمہ کو ملی وہ اس کا مذہب ہے وہ اس کا دھرم ہے تو مذہب اسلام مکمل طور پر جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا وہ عرفے کا دن تھا اس کی بڑی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جتنا زلیل عرفے کے دن ہوتا ہے اتنا زلیل کسی اور دن کے اندر نہیں ہوتا اس لئے کہ حجاجِ کرام اپنے فطری کپڑوں کو نکال کر ایک ایسے کپڑے میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل کفن کی شکل ہے خوشبو سے دور ہے بال جیسے ہیں ویسے یہ اوپر سائے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے ایک میدان ہے چٹیل میدان ہے پہاڑوں سے گھرا ہوا میدان ہے اور اللہ رب العزت کے اشاق اللہ کے محبوب بندے اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ کی رحمت مانگتے ہیں آسو بہاتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی برکت سے اس دن کے اندر اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ اور دنوں کے اندر اتنے بندے جہنم سے آزاد نہیں ہوتے تو اس دن کے اندر جہنم کا پروانہ انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے شیطان زلیل ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نے کتنی محنت سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ان کو اللہ کے در سے ہٹایا ان کو اللہ کے در سے دور کیا گناہوں نافرمانیوں کے اندر ان کو مشغول رکھا لیکن ہائے افسوس اللہ کی رحمت اس بندوں کے اوپر کتنی متوجہ ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی مغفرت طلب کر لی اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگ لیا اللہ نے سبھی کو آزاد کر دیا تو اتنا افضل دن ہیں اتنا عظیم دن ہیں کہ جس دن میں مذہب اسلام ہم کو عطا کیا گیا اور اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے ان فرزندوں کو جو اللہ رب العزت کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت مانگتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد بھی فرما دیتے ہیں اتنی بڑی فضیلت والا دن ہیں حدیث مبارکہ میں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ بھی بڑا افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی برکت سے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اگلے سال کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے پچھلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا اور آئندہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا پچھلے سال کے گناہوں کی معافی یہ تو سبنجمہ آتی ہے کہ انسان نے گناہ کر لیا ہوں گے لیکن اگلے سال کی گناہوں کی معافی کا کیا مطلب ہے علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کی برکت سے مسلمان کو جس نے یہ روزہ رکھا ہو گناہوں سے محفوظ فرما لیں گے اس سے گناہ ہونے ہی نہیں دیں گے حفاظت فرمائیں گے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گا اور اگر غفلت کی وجہ سے کوتاہی کی وجہ سے نفس اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اس نے گناہ کر بھی لیا اللہ رب العزت اس روزے رکھنے کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے بات سمجھ مارا ہی یا بس ویسے ہی آ رہا ہی بات سمجھ میں کتنے بڑی فضیلت کہ توبہ کی توفیق مل جانا کوئی چھوٹی نعمت ہے انسان ساری ساری زندگی گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن ساری زندگی گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی اور اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے یعنی اگر گناہ بھی کر لیں تو اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دیں گے یہ توبہ کرے گا اس کی برکت سے اللہ اس کو اپنا حبیب بھی بنا لیں گے کتنا بڑا نتیجہ اس روزہ رکھنے کی برکت سے حاصل ہوا کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو گیا اسی لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ازمائین حضرت انصر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے آپس میں کہ ذل حجہ کے جو نو دن ہیں یہ تو ہر دن ایک ہزار دن کے برابر ہے دیکھو غور سے سننا ذل حجہ کا ہر دن ایک ہزار دن کے برابر ہے گویا کہ اس نے ایک دن عبادت کی اس نے ایک ہزار دنوں کے برابر عبادت کی لیکن عرفے کا دن اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے کہ یہ اس دن کے اندر عبادت کرنا دس ہزار دنوں کے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے اللہ کتنے انعامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کے اوپر برستے رہتے ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا روزہ دو سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے تو ایک دن روزہ رکھیں آپ کو دو سال روزہ رکھنے کے برابر سوا مل جائے گا اسی ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اسی روزے کی برکت سے آئندہ سال آپ کی گناہوں سے حفاظت بھی ہوگی اور اگر گناہ ہو بھی گیا تو توبہ کی توفیق مل جائے گی تو اس لئے کوشش کریں اپنے گھر والوں کو بتائیں عورتوں کو بتلائیں کہ اس دن کا روزہ رکھ لیا کریں اس سال انشاءاللہ یہ روزہ اتوار کے دن کا پڑھ رہا ہے تو اس لئے اگر اور روزوں کی توفیق نہیں ہوئی موقع نہیں مل سکا تو کم از کم یہ روزہ تو رکھ لیں انشاءاللہ بڑا فائدہ اور بڑی فضلت حاصل ہو جائے گی